السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بریلوی کے مجدد و ملت مولانا احمد رضا بریلوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگایا کہ رسول اللہ نے وہ کام کیا حالانکہ حضور نے ایسا کام نہیں کیا تھا نہ کسی صحیح حدثیں ثابتیں نہیں ہیں اور نہ کسی ضعیف حدثیں ثابتیں تو سوال اولہ حضرت سے غطہ فتاوہ رضوے میں لکھا ہوا ہے اتحیات میں انگلی کا اشارہ کرنا منع ہے یا جائز ہے آپ مہربانی فرما کر بندے کو تحریر کریں کہ نماز میں انگلی کا اشارہ کرنا جائز ہے یا نہیں اور کس کس طریقے پر جائز ہے یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اب اللہ حضرت کا جواب آپ سن لیں مجدد جواب دے رہے ہیں اتحیات میں انگلی کا اشارہ سنت ہے جبکہ اشہد پر پہنچے جب اشہد پر پہنچیں گے نا تب پہلے سے آپ کو انگلیوں کو مطلب انگلیوں کا حلقہ نہیں بنانا ہے جب اشہد پر پہنچے تو چنگلیاں اور اس کے برابر کی انگلی کا گروہ باندے اور انگوٹے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنائیں ٹھیک ہے اور لا پر لا پر کلمے کی انگلی اٹھائیں اور اللہ پر گرا کر ہاتھ کھولنے یعنی لا پر اٹھا کر اللہ پر کھولنا ہے یہ تو ایک نماز میں نئی بات آگئی ہے مطلب ہانفیوں میں کرتے ہیں تو اس کے دلیل سنیدنا امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم بھی تو ہم کریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور ہمارے اصحاب کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین کا ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ امام محمد جنہوں نے معتا امام محمد لکھئے ان کا ذکر امام محمد کہتے ہیں ان کے بعد ابو حنیفہ اور ہمارے اصحاب کا یہی مطلب طریقہ ہے کہ لا پہ اٹھا کر اللہ پہ گیرا دینا ہے یہ مذہب بتا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حدیث نہیں ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگا دیا ہے تو رسول اللہ نے ایسا کیا کسی صحیح حدیث یا ضعیف حدیث میں ہونا چاہیے لیکن انہوں نے حدیث کا حوالہ نہیں دیا بابوں کا حوالہ دیا تو جو لوگ بابوں کو فالو کرتے ہیں وہ فقہ حنیفی کو فالو کریں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ انجینئر صاحب کا بیان سنیں اور خود فیصلہ کریں تشہت میں جو انگلی کا حلقہ بناتے ہیں تو کیا سلام پھیرنے تک بنانا ہے یا اس سے پہلے تک نہیں سلام پھیرنے تک بنانا ہے پورے تشہود میں بنا کر رکھنا ہے مسلم شیح میں واضح حدیث ہے کہ نبیل اسلام جب بھی تشہود بیٹھتے تو دائے ہاتھ دائے زانوں پر بائے بائے رکھتے اور پھر درمیان کی انگلی کا اور موٹے کا یوں حلقہ بنا لیتے ہیں اور ایک روایت میں تر اپن قعدد آیا تر اپن قعدد ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی یعنی شہادت کی انگلی کی جڑ میں آلموسٹ یہ اگھوٹے کو رکھتے ہیں یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے دونوں طریقے سنت باقی نماز کا پرنٹیکل دیکھ لیں وہ تھرو ہوت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اشد واللہ الہ الا اللہ پہ اٹھانا ہے اور اشد واللہ پہ اٹھانا ہے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو صحیح حدث میں آیا ہے اسے فالو کریں بابوں کا دین چھوڑ دیں جزاکم اللہ خیرہ